سٹوڈنٹ فیڈریسن آف انڈیا کا اکھل وارتی راستے جتہ ہنوانگر پہنچا جتے کا سواگت ہنوانگر جنگشن اور ٹاؤن اور گرام پنچیت مکہ سر میں جہاں ایک اور کیا گیا ہے اکھل وارتی جتے کا سواگت کرنے کے لیے ادھک سنکھیاں میں جہاں ایک اور شاتر شاتریں کارکرتہ کتر ہوئے سب جگہ پر سبیں بھی جوجت کی گئی ہیں جس میں جتے کے کیپٹن دینیت دیتا ایس ایف آئی کے راستری ایمان سچیب میوک بشواش راستان پردیشہ دیکھ سواس جاکھڑ اتراخنڈ راجی سچیب ایمان سچوہان دلی بشوی دیلے کے مائنگ کے سواوں میں سمبودیت کرتے ہوئے اس سمیلنڈ کو جہاں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے پریریت کیا گیا ہے اکھل بھارتیہ راستری سنجھک سچیب دینیت دیتا نے اس موقع پر کہا کہ شاتر برودی راستریہ نئی شکشانتی کے خلاب جاگ رکتہ بڑھانے اور شاتر شاتروں کو ایک جوٹ کرنے کے لیے ایک آگست دو ہیار بائی سے بھارت کے بیوین حصوں میں اکھل بھارتیہ جتھا کا کارکرم شروع کیا گیا ہے انہوں نے کندر سرکار پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ شکشاہ کا نیجی کرن کو لگا تار بڑاوا دیا جا رہا ہے دیش کے سرکاری سنسادنوں کو ٹھیکا پرتی پر دیے جانے کا ایک اور برود بھی کیا گیا ہے اس ایف آئی شاتر سنگھٹن شکشاہ کو بچانے کے لیے اور سب کو فری اور سستی شکشاہ پلبد کروانے کی مانگ کو لے کر مورچہ کھولے گی اور پورے دیش میں سڑکوں پر اترے گی اس ایف آئی شاتر سنگھٹن شکشاہ سویدار اور دیش بچانے کی اس لڑائی کو پورے جور شور سے آگے آنے بڑے سمیہ میں لڑنے والی ہے اس ایف آئی تحصیل کمیٹی ہنمانگر دوارہ کچھ ورشہ کر اکھل بارتیہ جتھے کا جہاں ایک اور سواگت کیا گیا ہے جس میں ایف آئی کے پورب نیتار گویر برما بہادر سنگھ روڑبانچ دیکش اوطل دینگڑا پورب شاتر سنگھ دیکش مہندر شرما کے دوارہ وہاں پر سواگت ستکار کیا گیا ہے اور آگے آنے بڑے سمیہ میں لڑائی لڑنے کے لیے سبھی شہتر شہتروں کو اس شہتر میں تیار رہنے کے لیے پریرتبی کیا گیا ہے کلم نیوز کے لیے گردیب سنگھ سینی کی ہنمانگر سے خاص ریپورٹ